چوبیا چرکم کا آپ سب کو سلام نمشکار ساسری اکال لیکن آج میں آپ کے سامنے بہت پنانی بات لے کر آیا ہوں بہت سال پہلے کی بات ہے تب لوگوں نے نئے نئے جنم دن مبارئے منانے شروع کیا تھے اور فلموں میں بھی ان جنم دن پہ بہت سے گانے آتے تھے اس میں سے ایک گانہ سپر ڈپر ہٹ ہوا اور وہ تھا تم جیو ہزاروں سال کے دن ہوں لاکھ ہزار ہیپی برڈے ٹو یو ہیپی برڈے ٹو یو ہیپی برڈے ٹو یو ہیپی برڈے ٹو یو ارے صاحب کیا گانہ تھا کیا سپر ہٹ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ گانہ دیش کا راشتری جنم دن گیت بن گیا کسی کے یہاں بھی جنم دن ہو رہا ہو سب لوگ اس کو بڑے ہی بے سورے ڈھنگ سے ضرور گاتے ہیں اور گاتے تھے اور جس کا جنم دن ہوتا تھا وہ مند مند مسکرہ کر دیکھتا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ہزاروں سال جیوں گا بڑا خوش ہوتا تھا لیکن اس نلائق کو یہ نہیں پتا تھا یا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا ایک دوسرا پکش بھی ہے یعنی کہانی میں ٹویسٹ اور وہ ٹویسٹ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جراب یہ جو ہم وش کرتے ہیں نا کہ تم جیوں ہزاروں سال سال کے دن ہوں لاکھ ہزار یہ ہم وش نہیں کرتے ارے یہ تو ہم اس انسان کو شراب دیتے ہیں شراب کبھی آپ نے گور کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے مال لیجئے کہ یہ بات سچ ہو جائے کہ تم جیوں ہزاروں سال سال کے دن ہوں لاکھ ہزار اور یہ گوڈ وشش کسی کو لگ جائیں تو اس کا کیا حشر ہوگا شاید آپ اس سے واقف نہیں ہیں ارے صاحب جرے کاؤنٹنگ کیجئے تم جیوں ہزاروں سال اور ہزار کے پھر کلنڈر انہوں نے جو بنایا ہے اس میں لاکھ ہزار دن ڈال دی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص جس کو یہ شب کامنا لگ جائے گی وہ تو کلیگ بیٹھ جائے گا لیکن وہ مرے گا ہی نہیں وہ دنیا میں ہی دے گا اب اس کا کیا حال ہوگا کلپ نہ کیجئے اس سین کی کلپ نہ کیجئے کہ اس کی سب گھر کے لوگ اس کے رشتہ دار دوست یار سب مہوان کو پیارے ہو چکے ہیں اس کی اگلی پشت بھی جا چکی ہے اور اس کی وہ پشت کیا اس کے بارے جانے کتنی ہی پشتے جا چکی ہیں اور وہ گری بیٹھا ہوا ہے اپنی شب کامناوں کو لے کے دنیا میں زندہ دیکھتے دیکھتے کل یگ بیٹھ چکا ہے اگلا یگ آ چکا ہے اور لوگوں کو اب یہ پرشانی پیدا ہو گئی ہے ویشف سنگ میں یہ مسئلہ اٹھ گیا ہے کہ اب اس آدمی کا کیا کرے جو ہزاروں سال سے جیئے چلا جا رہا ہے عجاب گھر کے لیے ایک نمونہ سا بن کے رہ گیا ہے جب آپ اس کی کلپ نہ کیجئے کہ جب آدمی اتنے ہزاروں سال زندہ رہے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا کتنے لمبے ناکھن ہو جائیں گے کتنے لمبے بال نہ جانے کتنے کلومیٹر تک فیل جائیں گے اور جھریاں اور بھائی صاحب ڈینچر تو ضرور چلا جائے گا اور جب ڈینچر چلا جائے گا آپ کے دانت ہی نہیں ہوں گے تو کھائیں گے کیسے اور کیا کھائیں گے اب بتائیے بھوکھے پیٹ مرنے والی بات ہزاروں سال سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ انتظار کر رہے ہیں کتنی کتنا کشت پرد سمیں ہوگا آپ کے لیے اگر یہ دعائیں آپ کو لگ جائیں کہ تم جی ہو ہزاروں سال سال کے دن ہو لاکھ ہزار کتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا کبھی سوچا آپ نے اب بڑی خوشی سے ہم کہتے ہیں اتنے سال یہ ہو ارے بھائی کسی کو وش دینی ہے تو یہ وش دو کہ بھائی تندرست رو تاز ہندگی تندرست رو کھاستے کھاتے کھلتے بولتے اس دنیا سے ویدہ کرو یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں تم جی ہو ہزاروں سال سال کے دن ہو لاکھ ہزار نہ جانے کس نے یہ گیت لکھا کس نے اس کو کمپوز کیا اور اب تک ہر جنم دن پر کسی نے کسی پارٹی میں جب میں جاتا ہوں تو وہاں یہ ضرور بچتا ہے بچتا گیا لوگ سب بے سورے گاتے ہیں اس کو اور بہت تکلیف ہوتی ہے تو لہذا میری آپ لوگوں سے چوبیا چرکم کی گجارش ہے کیا کہ لوگوں کو وش ضرور کیجئے جنم دن پر ضرور جائیے کیک کٹیے کھائیے لیکن یہ وش مت دیجئے تم جی ہو ہزاروں سال سال کے دن ہو لاکھ ہزار ارے بابا یہ تو اس کے ساتھ اتیا چار ہو جائے گا ساری دنیا سے اس کے رشتے دار ناتے واتے تو سب جا چکے ہوں گے اور وہ بچارہ بیٹھا ہوا کسی اجائب گھر کے وہ بھی کھندر اجائب گھر میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوں گے میں جانے مجھے اب کب جانا ہے کل یک گزر جائے گا تریتا یک گزر جائے گا نہ جانے کون کونسی یک گزر جائیں گے وہ چارہ گری بیٹھا ہوا وہاں پہ اپنی شب کام نہ لی ہوئے تو لہذا میری آپ لوگوں سے نبیدن ہے پلیس کسی کو ایسا مت کہیے کہ تم جیو ہزاروں سال سال کے دن ہو لاکھ ہزار سیدھا کہیے کہ بھائی جیو تندرستی سے جیو اچھے مجھے سے جیو خوش سے جیو یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ مت کہیے تم جیو ہزاروں سال سال کے دن ہو لاکھ ہزار کہ کیسی کہیں اب پھرے ملیں گے شروع ہے جرکتم بڑی جلدی آپ کے سامنے ایک نئی بات لے کر آئے گا اوکے بائی